بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ہم آپ کو اگین ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل لکمان انگلش اکیڈمی کے اندر سو فرینڈز جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم پاکستان نیوی کے جو باقی آپ کے جو ٹیسٹ ہیں ہم ان کی سیریز سٹارٹ کریں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جی کہ پاکستان نیوی کے لیے جنہوں نے بیل کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل کے لیے اپلائی کیا تھا تو ان کا فیزیکل ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے اور آج کی جو مکمل ویڈیو ہے یہ فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے ہوگی تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیزیکل ٹیسٹ آپ کا کیسے لیا جاتا ہے اور آپ کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے مکمل ایک ڈیٹیل ہے تو اس کو آپ نے مس نہیں کرنا اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ نے جب وہاں پر جانا ہے تو آپ نے کوئی بھی آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ مس نہیں ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ دیکھیں جب بھی آپ اقسا نیوی کے کسی بھی ٹیسٹ کے لیے آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی ایک مرحلہ بھی رہ جاتا ہے نا تو آپ کا سارے کا سارا جو سیلیکشن کرائیٹیریہ نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس لیے فیزیکل ٹیسٹ بھی ایک اہم آپ کا حصہ ہے اور پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا تو میں بھئی ان کو کلیر کر دوں کہ آپ لوگ کا فیزیکل ٹیسٹ ہونا ہے تو فیزیکل ٹیسٹ کس طریقے سے ہونا ہے میں اس کے لیے آپ کو یہاں پر آپ کی ایڈ میں سے ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے جی ایم ٹی ڈی ڈریور اور فائر برگیٹس کا ہی ہونا ہوتا تو یہاں پر دیکھیں کہ اس جگہ پر لکھا ہوا ہے پولیس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل تو پھر یہ کہاں سے آگے بھئی ان کا کون سا عملی امتحان ہونا ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو عملی امتحان ہوگا نا بھئی وہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہی ہونا ہے میں نے کل بھی آپ کو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی اپنی فیزیکل کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کریں کیونکہ بعد میں میرے پاس بھی ٹائم کم ہونا ہے میں نے باقی جو ٹیسٹ آ رہے ہیں جو باقی جابز آ رہی ہیں ان کی تیاری بھی میں نے کروانی تو اس لئے بھئی ابھی سے ہی اپنی آپ تیاری سٹارٹ کر دیں تاکہ آپ کو نیکس جا کے کوئی مسئلہ نہ اس طرح کا بنے تو میں اگین آپ کو بتا دوں کہ بھئی پولیس کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل آپ کا ایک عملی امتحان جو ہوگا وہ آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا تو میرے پاس جو ابھی انفرمیشنز آئی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ جو مہل کانسٹیبل ہیں ان کا ٹیسٹ ہوگا لیڈی کانسٹیبل کے بارے میں جیسے ہی مجھے اگاہی ملتی ہے تو انشاءاللہ میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اچھا میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ میرے پاس ابھی لیٹس جو جوبز آ رہی ہیں بہت سارے دوست پوچھ بھی رہیں چلیں یہاں پر انہوں کو کلیر تھوڑا سا ہو جائے گا کے پی ایف ایرمن اور ایر وومن کی جوبز آ رہی ہیں اس کے بعد پاکستان نیوی کے اندر میری نیا ٹیکنیکل جوبز ہیں سیلر کی جوبز آ رہی ہیں پھر اسی طرح سے رینجرز کی جوب آ رہی ہیں پولیس کی جوبز ہیں اور پھر پاکستان آرمی کی جوبز ہیں تو یہ جو دو ماہ ہوتے ہیں یہ جو سیپٹیمبر اور یہ اگست کا انڈ تو اس کے اندر کافی جوبز آ دے تو پھر میں نے ان کی بھی تیاری کروانی ہے اس لیے ابھی سے ہی آپ اپنے ٹیسٹ کو مکمل کر لیں اپنی تیاری کو برپور طریقے سے کریں اوکے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی فیزیکل ٹیسٹ پاسنگ جو کرائیٹیریا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا پاسنگ کرائیٹیریا کیا ہے دیکھیں آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ نے کسی بھی مرحلے کو انسیریس نہیں لینا اگر آپ یہاں پہ جوب چاہتے ہیں سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کی رننگ تو 1.6 کلومیٹر رننگ ہوتی ہے سات سے آٹھ منٹ دیے جاتے ہیں سات سے آٹھ منٹ میں نے اس لیے کہا ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ایج کی حوالے سے بھی ریلیکسیشن وہ دے دیتے ہیں اور باؤس کات ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ کی پوسٹ ہوتی ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑی سی ایج کی یا ویسے آپ کو ٹائم کی ریلیکسیشن مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جی نمبر ٹو ہے جی پوش اپ اب پوش اپ کیسے لگانے ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو پاس کرنا ہے اور آپ کے نارٹ اکاؤنٹ کیسے ہوتے ہیں اس لیے یہ سارے چیزیں انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے لیکن ابھی یہاں پر میں سرسری صاحب کو ایک کرائیٹریہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کرائیٹریہ کو کس طرح سے فیل اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو باقی ہم انشاءاللہ ابھی آگے جا کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے یعنی پوش اپ آپ کیسے کریں سٹ اپ کیسے کریں اب اس کے بعد جی ہم سٹ اپ کی بات کرتے ہیں پوش اپ کا تو سب کو پتا ہوتا ہے اب سٹ اپ جو ہے نا یہاں پر آکے لوگوں کی بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے سٹ اپ ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے تو سٹ اپ ہم نے کیسے لگانے ہیں کیسے پاس اس کو کرنا ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو کے اندر بتائیں گے ویڈیو کا آپ نے کوئی بھی پوائنٹ مسٹ نہیں کرنا اس کے بعد ہے جی چین اپ بہت ہی یہاں مرحلہ ہوتا ہے سارے ٹیسٹ پاس کر جاتے ہیں آپ لوگوں لیکن چین اپ سے جا کے فیل ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے چین اپ لگانے کیسے ہیں اس کا سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے طریقے کار کیا ہوتا ہے اور کس تنداز سے لگائے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان سارے مرحلوں کو ڈسکس کریں گے اور جتنے بھی مرحلیں میں نے یہاں پر آپ کو بتائیں ہیں یہ سارے کے سارے پاس کرنے ضروری ہیں ہر مرحلہ پاس کرنا ضروری ہے یعنی یہ ناک آؤٹ سسٹم ہوتا ہے کسی ایک کو آپ سکپ کریں گے آپ پورے ایک پورے ٹیسٹ سکپ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں جی ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جی ایف آئی اے کی رننگ یہ آپ کا سب سے پہلا ٹیسٹ ہونا ہے جب آپ نے رننگ کے لیے جانا ہے رننگ کا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ آپ کا جو پاسنگ رائٹیریہ ہے وہ وان پوائنٹ سکس کلومیٹر ہے سات سے آٹھ منٹ کے اندر آپ نے کرنی ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی رننگ سٹارٹ کریں جسم کو واب مپ کرنا شروع کریں ہلکی ہلکی ایکسرسائز سٹارٹ کریں یا قدم وہاں پہ جیسے آپ جائیں گے تو پھر آپ کو وہاں پہ ایکسرسائز کرنا مشکل ہو جائے گا پہلے سے ہی آپ اپنی ہلکی پھلکی جسم کو تھوڑا سا واب مپ کرنا شروع کر دیں گراؤنڈز میں جائیں پارک میں جائیں ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ اس چیز پہ عادی ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے ڈیڑھ کلومیٹر اگر بھاگنا ہے تو آپ نے کس طریقے سے بھاگنا ہے لگاتار اپنی پریکٹس کریں ٹائم لگائیں واش پہ یا موبائل کے اوپر ٹھیک ہے کوشش آپ کریں کہ آپ سات منٹ کے اندر پاس کریں یا ساڑھے چھ منٹ کے اندر کیونکہ پھر تھوڑا بہت ٹائم کا ڈیفرنس آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا اس کے بعد ہے جی پش اپ پش اپ آپ نے کس طریقے سے لگانے اس کو درہ غور سے سمجھئے گا دیکھیں پش اپ کا کرائٹیریہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ سے بیس پش اپ ہوتا ہے دو منٹ کا ٹائم ہوتا ہے دیکھیں دو تصویریں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کا غور سے دیکھنا ہے سب سے پہلے جو اوپر والی تصویر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں آپ دیکھیں باڈی سٹرکچر کو دیکھیں بلکل سٹیٹ باڈی ایسے اوپر پاؤں نیچے سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکل باڈی آپ کی ایسے ہوتی ہے ان بازوں کے اندر بینٹ نہیں ہوگا اگر بینٹ ہوگا تو وہ آپ کا نارڈ کاؤنٹ کر دے گا غور سے سمجھ لیں بھی نہیں کہنا آپ نے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی اچھا اس پہ دیکھیں نمبر ٹو پہ دیکھیں کہ جب وہ نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے تو باڈی سٹرکچر دیکھیں بازو دیکھیں اس کے پاؤں دیکھیں اس کا نیچے سے دیکھیں جسم کس کس جگہ پہ ہے آپ کی نظر کس جگہ پہ ہے آپ کی ہاتھ کس پوزیشن کے اوپر ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ چیسٹ کے نیچے بعض اوقات ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ کا ہاتھ کو آپ کی چیسٹ ٹچ کرے گی تو ایک ہم کاؤنٹ کریں گے ادروائز نہیں کریں گے تو اس چیز کو دیکھ لیں جب آپ نے اوپر جانا ہے تو اوپر جاتے ہوئے بھی آپ کی بازو جو ہیں ان کے اندر بینڈ نہیں ہونا چاہیے اس کو غور سے سمجھ لیں اگر یہ آپ کا صحیح سٹانس نہیں ہوگا صحیح پوزیشن نہیں ہوگی تو وہ آپ کو نارڈ کاؤنٹ کر دیں گے آپ کو فیل کر دیں گے آپ کو پتہ ہے بہت سخت کمپیڈیشن ہے تو آپ نے کسی بھی پوائنٹ کو ان سیریس نہیں لینا اس پر تیاری کر کے اور اچھی سی تیاری کر کے آپ نے جانا ہے اچھا جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نمبر تھری پہ سٹ اپ اس کو غور سے دیکھئے سٹ اپ کے بارے میں لوگوں کا خیال کچھ اور ہوتا ہے کہ سٹ اپ کچھ اور چیز ہے لیکن جو سٹ اپ ایکچولی چیز ہے وہ میں یہاں پر سمجھاتا ہوں جیسے میں نے پہلے بتایا پندرہ سے بیس جو ہے نا وہ آپ نے کرنے ہوگی دو ملیٹ میں ہوتا کیا ہے جی دیکھیں آپ بندے کو دیکھیں بندہ کیسے لٹا ہوا ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک بار ہوتی ہے آپ نے اس بار کے اندر اپنے دونوں پاؤں پھسانے ہیں اور آپ اس پوزیشن میں جو آپ کو نظر آ رہی اسی پوزیشن کے اندر آپ نے لیٹ جانا ہے ٹھیک ہو گیا ایسے آپ لیٹ جائیں گے ٹانگیں آپ کی دونوں یہاں پر اس انداز سے ہوں گی پیچھے نہیں ہوں گی زیادہ آگے نہیں ہوں گی آپ نے اپنی ہاتھ دونوں پیچھے سر کے بیک سائٹ پہ لگا لینے اور آپ نے لیٹ جانا ہے اور اوپر آپ نے اس سے ایک جھٹکا لگا کے آپ نے اوپر اٹھنا ہے اس انداز سے کہ آپ کی ساری بارڈی اوپر نہ آ جائیں ٹھیک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ لیٹ جائیں کسی کو کہیں کہ آپ کے دونوں پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھے کھڑے ہو جائیں اور آپ ایسے اٹھنے کی ٹرائی کریں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے سٹ اپ ہوتے ہیں جو آپ کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں چین اپ اب جو چین اپ ہوتا ہے نا یہ چار ہوتے ہیں اور دو منٹ میں کرنے ہوتے ہیں آپ نے چین اپ کے اوپر جا کے سب سے زیادہ لوگ فیل ہوتے ہیں دو چیزوں پہ ہوتے ہیں ایک رننگ پہ اور ایک چین اپ پہ چین اپ کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے دیکھیں اب چین اپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ایک بار آپ کو نظر آ رہی اس کے ساتھ ایک بندہ لٹکا ہوا ہے اور چین یعنی اس کی تھوڑی جس کو ہم کہتے ہیں یہ والی آپ کی اس بار سے اوپر جانی چاہیے تو پھر آپ کا کاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں آپ نے اس کو بھی غور سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا دیکھیں یہ تصویر ہے اس میں دو پوزیشن دکھائی گی ایک وہ پوزیشن ہے کہ جب بندہ نیچے کھڑا ہے نیچے آ رہا ہے جب آپ نے نیچے آنا ہے تو تب آپ کے بازووں کے اندر سوری آپ کے بازو بینڈ نہیں ہونے چاہیے بلکل سٹیٹ ہوں بازو پھر آپ کا کاؤنٹ کریں گے ادر وائز وہ ناٹ کاؤنٹ کر دیں گے آپ زور لگاتے رہیں گے ایسی جب آپ نے اوپر جانا ہے تو یہ نہیں کہ ٹانگیں بالکل ہی اوپر لے جائیں اپنی پوزیشن دیکھیں یہاں پر بالکل اس انداز سے آپ نے اپنی پوزیشن کو بنا کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دو فرنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو اچھا سا کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کی چینل کو سبسکرائب کر لیں تو نیکس ویڈیوز کے اندر بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کی تیاری کی حوالے سے ہمیں ویڈیو بناتے رہیں گے اگلی ویڈیو کے ہم آپ کو سپیشل ہی بتائیں گے کہ اپنے رننگ ٹیسٹ کیسے پاس کرنا ہے تب تک کہلے جی اللہ حافظ السلام علیکم